پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں دو بچوں سمیت بارہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا لاہور میں سگیاں پھل کے قریب گھر کی چھت گر گئی جس میں چار افراد جہاں بھاک ہو گئے جبکہ ملبے تلے دب کر کئی افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکالا گیا ادھر کوٹ رادہ کشن کے علاقے یوسف سٹی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جہاں بھاک ہو گئے وزیر آباد کے علاقے سودرہ میں توفانی بارش کی وجہ سے گھر کی چھت گر گئی حاصلے میں دو بچے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ سفدر آباد میں بارش کے باعث کلینک کی چھت گر گئی تاہم ڈاکٹر سمیت تمام افراد محفوظ رہے زفروال شہر میں موسرہ دھار بارش کے باعث سڑکیں تلاب بن گئیں اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس سے لوگوں کا قیمتی سامان ضائع ہو گیا سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا رہا دوسری جانب لاہور میں صبح صویرے پھر بادل برس پڑے وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ادھر عبر رحمت لاہوریوں کے لیے پھر سے زہمت بن گئی اور لیسکو کا ترسلی نظام جواب دے گیا شہر کے پینتالیس سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے اور علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ادھر سیال کوٹ میں نالا پلکو کے بپر جانے سے متعدد دیہات زیرعاب آ گئے برد کے قریب نالے کا پول ٹوٹنے سے کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ بھی منکتا ہو گیا نالا پلکو میں پانی کی سطح 4550 کیوسک سے تجابت کر گئی جبکہ اس نالے میں 3000 کیوسک پانی کی گنجائش تھی